ہبا نے روتے ہوئے تاشفین سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے سوچا کہ نکاح کرنے سے کم از کم اس کی عزت تو محفوظ رہے گی اگر اس نے اسے اس کے گھر واپس بھیج دیا تو اس بار وہ بھاگ بھی نہیں سکے گی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بی امہ اس کے لیے سوٹھ رنگ کے کپڑے لے کر روم میں آئیں اس کے ساتھ جویلری کے دو باکس بھی رکھے میڈم جی صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نکاح کے لیے تیار ہیں تو یہ کپڑے اور جیلری پہن لیں بی امہ نے بیٹ پر کپڑے اور جیلری باکس رکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے امہ پہن لوں گی ہبا نے آنسو روکتے ہوئے انہیں جواب دیا اور ایک نظر کپڑوں پر ڈالی ٹھیک ہے میڈم جی آپ فریش ہو کر تیار ہو جائیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بلا لینا بی امہ ہبا کو ایک نظر دیکھ کر روم سے باہر نکل گئی تاشفین نے بی امہ کو کپڑے اور جیلری دے کر ہبا کے کمرے میں بھیجا اور خود لاؤنج میں ٹہلنے لگا اسے یقین تھا کہ وہ نکاح کا ہی فیصلہ کرے گی پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں بے چینی کے ساتھ در بھی تھا اگر اس نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو کیا ہوگا لیکن اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی جب ہبا نے رضا مندی دے دی اس نے فوراں حمزہ کو کال کی ہیلو ہاں حمزہ کیا کر رہے ہو دس منٹ کے اندر اندر مولوی صاحب کو لے کر میرے گھر پہنچو اگر میرے نکاح میں شامل ہونا چاہتے ہو تو کیا کس سے نکاح کر رہے ہو ایک منٹ ایک منٹ کہیں وہ جنگل والی لڑکی سے تو نکاح نہیں کرنے والے تم ائر پیس سے حمزہ کی شوق دا آواز آئی بکواس نہ کر بھابی یا تیری دس منٹ مطلب دس منٹ تاشفین نے کہہ کر کال کارڈ دی اور لون کی طرف بڑھ گیا ہبا بے دلی سے اٹھ کر واش روم گئی چہرے پر پانی کے دو تین چھینٹے مارے کپڑے چینج کر کے باہر آ گئے جویلری کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا سر پر کامدار دوپٹہ اچھی طرح جمع کر وہ بیٹھ کے ایک کونے پر ٹک گئی تاشفین لاؤنج میں ٹہل رہا تھا جب گیٹ سے حمزہ کی گاڑی انٹر ہوئی وہ تیزی سے آگے بڑھا مولوی صاحب اور حمزہ کو لے کر وہ لاؤنج میں آ گیا تاشفین نے ملازم کو آواز دے کر ریفریشمنٹ کا انتظام کرنے کا حکم دیا ہبا بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی تب دروازہ نوک ہوا حمزہ کے ساتھ مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے مولوی صاحب نے ہبا کے آگے نکاح نامہ رکھا اور سائن کرنے کو کہا حمزہ نے ہبا کے سر پر ہاتھ رکھا تو ہبا نے کامتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کر دیے دو آنسو پلکوں کی باڑھ توڑ کر مولوی صاحب کو لے کر روم سے باہر نکل گیا تاشفین مولوی صاحب کو علمیدہ کر کے لاؤنج میں آیا تو حمزہ اسے شرارتی مسکرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا تاشفین اسے نظر انداز کر کے اس کے ساتھ سوفے پر بیٹھ گیا لوگوں نے نکاح بھی کر لیا وہ بھی چھواروں کے بغیر کبھی تو لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی لڑکی آ ہی نہیں سکتی لڑکیوں سے تو میلوں دور رہا جاتا تھا اب اچانک رات کو ایسا کیا ہو گیا کہ لوگوں نے نکاح کا فیصلہ لے لیا اور وہ بھی اکیلے اکیلے حمزہ کو اپنی اگنورنس اچھی نہیں لگی تو تنزیہ جملے کہہ کر دل کی بھڑاس نکالی بکواس نہ کر یار میں اسے اس کے گھر واپس نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ گھر میں کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں جنگل میں ملی سیکنڈلی اسے یہاں رکھنے کے لیے بھی وجہ ہونی چاہیے اس وجہ سے میں نے نکاح کیا ہے تاشفین نے ہیوہ کے لیے اپنے جذبات چھپا کر سرد مہری سے اسے جواب دیا پکی بات یہی ہے نا تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں حمزہ مسلسل اسے زچ کر رہا تھا کھانا کھا کر جانا چھوارے پھر کبھی کھلا دوں گا تاشفین نے اسے نظریں چھواریں اور بات بدلتے ہوئے کہا نہیں یار آج کھانا نہیں کھاتا نکاح کی ٹریٹ پھر کبھی سہی آج مجھے کام ہے بے مروت آدمی حمزہ نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اٹھتے ہوئے کہا بہت بہت مبارک و نکاح کی اپنا اور بھابی کا خیال رکھنا حمزہ نے تاشفین کو گلے لگایا اور مبارک بات دیتے ہوئے چلا گیا اس کے جانے کے بعد تاشفین نے گہری سانس لی اور سوفے پر بیٹھ گیا ہبا بیٹھ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی اب کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی وہ میس ہبا ارشاد سے میسز ہبا تاشفین بن چکی تھی تاشفین تھوڑی دیر تک سوفے پر بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا اسے ہبا اسے ہبا کا خیال آیا بیوکوف لڑکی کہیں بیٹھی رو رہی ہوگی وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو ہبا بیٹھ کے چھوڑی دار پاجامہ پہنے کامدار دوپٹا سر پر جمائے ہوئے وہ سادگی میں میک اپ سیاری چہرہ لیے تاشفین کے دل میں اتر رہی تھی اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور آ کر بیٹھ کے دوسری سائٹ پر بیٹھ گیا تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے میسز تاشفین بن کر تاشفین بیٹھ کے دوسری سائٹ پر بیٹھ کر ہبا کو نظروں سے دل میں اتارتے ہوئے پوچھنے لگا جی جی مجھے نہیں پتا تاشفین کے بولنے پر وہ ایک دم گھبرا گئی وہ کھلائے ہوئے انداز میں کہا دیکھو ہبا تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تمہارا ہس بینڈ ہوں اور یہ گھر تمہارا ہے تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھے کہہ سکتی ہو یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تم بینا جس کے مجھ سے کہہ سکتی ہو تم مجھے اپنا دوست سمجھو ہم دونوں دوست بند کر رہیں گے اور میری طرف سے تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا تم مجھے ہمیشہ اپنا محافظ پاؤگی تاشفین اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پیار سے اسے سمجھانے لگا ہبا کیا ہم دوست ہیں پھر تاشفین نے ہبا کو کاموش پا کر اپنا ہاتھ ہبا کی طرف بڑھایا جی ہبا نے جھدک کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تاشفین نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا گوڈ ٹھیک ہے پھر تم فریش ہو کر آجا ہم دونوں اکٹھے کھانا کھائیں گے اوکے تاشفین نے ہبا کو کہا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھ گراؤن سے ٹیٹھ لگا کر بیٹھ گیا ٹھیک ہے ہبا اٹھ کر واشروم کی طرف بڑھ گئی ان کپڑوں میں تم بہت پیاری لگ رہی ہو چینج مت کرنا تاشفین نے پیچھے سے ہانک لگائی تو وہ بولی نہیں کرتی ان کپڑوں کے علاوہ ویسے بھی میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں وہ رات والے بی امہ واپس لے گئی تھی وہ ان کے تھے ہبا نے بغیر پلٹے اسے جواب دیا آج میں باہر جا کر تمہارے لئے شاپنگ کر کے لے آؤں گا چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چلنا خود اپنی پسند کی شاپنگ کرنا مجھے شاپنگ کے اتنی سنس نہیں ہے اور مجھے یاد بھی نہیں رہا تاشفین نے شرمندہ ہو کر کہا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا نہیں صاحب جی میں نہیں جاؤں گی میں گھر پر ہی رہوں گی میں کہیں نہیں جاؤں گی باہر جانے کے نام پر ہبا کو افزادہ ہو گئے اور جلدی سے اسے منع کرنے لگی ہبا یہ کیا بول رہی ہو تم صاحب جی کس نے سکھایا ہے تمہیں یہ لگ اس کے موں سے اپنے لئے صاحب جی سن کر تاشفین کا مہیرت سے کھول گیا وہ بی امہ آپ کو صاحب جی کہہ کر پکارتی ہیں نا ہبا نے معصومیت سے کہا بے وکوف لڑکی وہ بی امہ ہے یہاں کام کرتی ہیں اس لئے ایسا کہتی ہیں میرا نام تاشفین ہے تو مجھے تاشفین کہہ کر بلایا کرو میں تمہارا ہزبینڈ ہوں ٹھیک ہے تاشفین کو اس کی معصومیت پر بہت پیار آیا وہ اٹھ کر ہبا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے کہنے لگا ٹھیک ہے ہبا نے دو لفظی جواب دیا اسے بی امہ کو آواز دی جی صاحب بی امہ کچن سے باہر آئیں بی امہ میرا اور ہبا کا کھانا روم میں بھیجوا دیں ہم روم میں ہی کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے صاحب جی بی امہ اسے جواب دے کر واپس کچن میں چلی گئیں اب پکارو مجھے تاشفین میں تمہارے مو سے اپنا نام سننا چاہ رہا ہوں جی وہ فین جی ہبا بولی تب ہی دروازہ نوک ہوا آ جائیں تاشفین نے انچی آواز میں کہا تو بی امہ کھانا لے کر اندر آ گئیں اور ٹیبر پر لگانے لگیں آپ رہنے دیں بی امہ ہم خود نکال لیں گے آپ جائیے تاشفین نے انہیں کھانا نکالنے سے منع کر دیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئیں وہ وہ فین جی میں نے بھی جانا ہے امہ کے ساتھ بی امہ کو روم سے نکلتا دیکھ کر وہ پھر تاشفین کا نام خراب کر کے ان کے پیچھے لپکی آپ نے کہیں نہیں جانا آپ نے اپنے فین جی کے ساتھ کھانا کھانا تاشفین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور پیار سے اس سادہ سی لڑکی کو دیکھا جس پر وہ پہلی نظر میں دل ہار چکا تھا تاشفین نے دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی تو اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہا ہبا مو کھولو تاشفین نے اپنا چاول سے بھراوا سپون ہبا کی طرف بڑھایا نہیں فین جی میں خود کھا لوں گی ہبا اس کے سپون کو دیکھ کر سٹ پٹائی اور خود تھوڑے تھوڑے چاول لے کر کھانے لگی تاشفین اس کے گھبرانے سے محسوس ہوا اور جلدی سے کھانا کھانے لگا تاشفین نے اس کی پلیٹ میں اور کھانا ڈالا اور خود اٹھ گیا میں واپس آ رہا ہوں تب تک تم یہ کھانا ختم کر لینا میں آ کر چیک کروں گا پورا فینش کرنا ہے اوکے تاشفین اس کی جھجک دیکھ کر باہر نکل گیا شاید اس کی موجود کی میں وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پا رہی تھی دروازہ بند ہونے کی آواز پر ہبا نے پیچھے مر کر دیکھا اور سکون کا سانس لیا اسے بہت بھوک لگی تھی کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا ہبا نے پلیٹ سے سپون نکالا اور گود بنا کر بیٹھ کر پلیٹ گود میں رکھ کر ہاتھ سے کھانا کھانے لگی ابھی اس نے کھانا ختم ہی کیا تھا اور ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ رہی تھی دروازہ کھلا اور تاشفین داخل ہوا اندر کھا لیا کھانا تاشفین نے اس کے ہاتھ دیکھتے ہوئے پوچھا اب اسے سمجھ آئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تھی ہبا سیڑھیوں سے نیچے آئی تو سامنے لاؤن سے اسے حمزہ آتا و دکھائی دیا وہ وہیں پر رک گئی حمزہ کے نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہبا پر پڑی تو وہ مسکرا کر اس کے پاس آیا السلام علیکم بھابی کیسی ہیں اب حمزہ نے مسکرا کر ہبا سے پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ اس کے رٹ کپڑوں کے جیسا ہونے لگا تھا ٹھیک ہوں وہ فین جی اوپر ہیں فین جی کون ہے حمزہ نے حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا وہ میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے نا جی ہبا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تب ہی تاشفین کمرے سے نکل کر باہر آیا حمزہ کو سمجھ آ گیا کہ وہ تاشفین کو فین جی کہہ رہی ہے تو اس نے کہہ کہا لگایا تاشفین سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا جب اس نے دیکھا ہمزہ ہبا کے پاس کھڑا ہنس رہا ہے اور ہبا حیرت سے اسے دیکھ رہی ہے تو اس کے ماتھے پر شکنے پڑی وہ جلدی جلدی سیڑھیوں پھلان کر نیچے آیا ہبا کیا کر رہی ہو یہاں تاشفین نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا وہ فین جی میں ہاتھ دھونے جا رہی تھی تو ہبا نے اس کے چہرے کے تاثرات دے کر کہا اچھا اچھا جاؤ تاشفین نے اس کے چہرے پر در دیکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیا ہبا وہاں سے چلی گئی تو تاشفین ہمزہ کو لے کر لاؤنج میں آ گیا ہمزہ کیسے آنا ہوا تاشفین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہمزہ سے پوچھا یار مجھے اس نیو پروجیکٹ کی فائل چاہیے تھی کیونکہ آج فین جی تو نہیں آ سکتے تھے آفیس میں ہمزہ نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا تم یہی پر بیٹھو میں لے کر آتا ہوں تاشفین نے اسے گھورتے ہوئے کہا اچھا تاشفین ایک بات تو بتاؤ ہمزہ نے سنجید کی سے اسے پوچھا کون سی بات تاشفین اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ کر اسے پوچھنے لگا صبح تو میں تمہیں اچھا بھلا انسان چھوڑ کر گیا تھا اچانک تم پنکھے کیسے بن گئے ہمزہ نے اپنی مسکرات چھپا کر اسے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا تاشفین نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا وہ بھابی جی کچھ فین جی فین جی کہہ رہی تھی تو یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ فین کیسے بنے ہمزہ کہتے ہوئے تاشفین سے دور ہو کر بیٹھا میں فائل لے کر آ رہا ہوں اور تم فوراں نکلو یہاں سے تاشفین اسے گھورتا ہوا اٹھ کر روم میں چلا گیا اوکے بے مروت فین جی جلدی آئیے گا ہمزہ پیچھے سے کہکا لگا کر بولا اس لڑکی نے مزاک بنا دیا ہے میرا تاشفین مسکراتے ہوئے بڑھ بڑھانے لگا تاشفین روم سے فائل لے کر آیا تو ہمزہ صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا یہ ہے فائل صبح میں خود آفیس آ جاؤں گا آج ہیبہ کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے اس لیے نہیں آ سکتا میٹنگ وغیرہ تم سنبھال لینا تاشفین نے اس کو فائل دیتے ہوئے سنجید کی سے کہا اچھا فپو لوگ کب تک آئیں گے ہمزہ نے فائل دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا کیا پتہ شادی سے فارغ ہو کر آ جائیں تاشفین نے اسے بتایا فپو تمہارے نکاح کو لے کر اوور ریاکٹ تو نہیں کریں گی کرنے دو انہیں جو کرنا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا میری زندگی ہے میں جس کے ساتھ مرضی گزاروں تاشفین کے چہرے پر سنجید گی تھی ہمزہ نے اسے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اوکے فین جی ہمزہ نے شرارت سے اسے کہا اور بھاگ گیا تاشفین زیرے لب مسکر آیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی نئی نویلی دلن ہبا تھی ہبا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنی نظریں جھکا لی تاشفین نے ہبا کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھا تو وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس چلا گیا ہبا نے ڈر کر آنکھیں میچ لیں تھی تو وہ بے اختیار مسکر آ دیا وہ فین جی آپ نے تو باہر جانا تھا ہبا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر باہر جانے کی یاد دلائے آہ بہت بری ہو تم اس نے مسنوعی سنجید کی اسے کہا اور ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اور والٹ اور کار کی کیز اٹھائیں تاشفین اپنی چیزیں اٹھا کر پیچھے مڑا تو ہبا کو دیکھ کر ٹھٹھک کر رک گیا کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے کیا ہوا ہبا میری جان تم بہت اچھی ہو میں تم اذاک کر رہا تھا رو کیوں رہی ہو کیا ہوا تاشفین نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا وہ فین جی چاچی بھی کہتی تھی کہ تم بہت بری ہو منحوس ہو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو نگل گئے ہبا سونسون کرتے اسے بتانے لگی چاچی جھوٹ بول رہی ہے میری جان بہت پیاری ہو تم تم بہت معصوم ہو تاشفین نے ہبا کو سینے سے لگایا اور خود سے اہت کرنے لگا کہ وہ کبھی ہبا کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا وہ بچپن سے ماں کے پیار سے محروم ہے اس محرومی کو اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا لیکن میں ہوں نہ اب تمہارے پاس میں ہبا کو اتنی محبت دوں گا کہ اسے کسی اور کے پیار کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تاشفین شاپن کر کے کافی دیر سے گھر پہنچا تو گھر میں مکمل سناٹا تھا کچن سے آواز آ رہی تھی اسے پتا تھا کہ بی اممہ اس کا انتظار کر رہی ہوں گی وہ لاؤنج میں ہی سوفے پر بیٹھ گیا بی اممہ اس کے لئے پانی لے کر آئیں بی اممہ کتنی بار کہا ہے کہ آپ سو جایا کریں میں لیٹ ہو جاتا ہوں اس نے ٹری سے پانی لیتے ہوئے خفگی سے انہیں کہا میں نے کام ابھی ہی ختم کیا تھا صاحب جی وہ دلہن صاحبہ نے بھی کھانا نہیں کھایا میں نے دو تین بار دروازہ بھی نوک کیا اچھا ماں آپ جا کر سو جائیں میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کچھ چاہیے ہوا تو میں خود ہی لے لوں گا بی اممہ کی بات سن کر اسے بے چینی نے آگے رہا وہ بی اممہ کو سونے کا کہہ کر شاپنگ بیگ اٹھائے اپنے روم کی طرف چل دیا روم کا دروازہ کھولا تو پورا کمرہ خالی پڑا تھا اسے مزید بے چینی ہوئی کہ ہبا کہاں ہو تاج فین نے شاپنگ بیگ سوفے پر رکھے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہبا کو پکارنے لگا اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا تو وہ بھی خالی پڑا تھا اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلی گئی ہو مگر دوسرے ہی لمحے وہ پردے کے پیچھے سے برامد ہوئی تو اس کی جان میں جان آئی اس کے یوں بچوں کی طرح ریاکٹ کرنے پر وہ مسکرا دیا اور اسے مسکراتے دیکھ کر ہبا کے چیرے پر دلکش مسکراہت آ گئی ہبا نے کھانا گرم کر کے لگایا تو تاش فین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا ہبا ججک کر اس کے ساتھ والی چیر پر بیٹھ گئی تاش فین نے ایک نظر ہبا کو دیکھا اور اپنی پلیٹ سے چمچ نکال کر باہر رکھ کر ہاتھ سے کھانا کھانے لگا ہبا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمفرٹیبل ہو کر بیٹھی اور وہ بھی ہاتھ سے کھانا کھانے لگی کھانا کھا کر ہبا نے برطن سمیٹے اور دھونے لگی تاش فین وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا ہبا تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں تاش فین نے اس کی کمر تک آتے ہوئے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا فین جی میرے بال بہت لمبے تھے وہ تو چاچی نے مار کر کارٹ دیے میں نے کھانا ان سے پوچھے بغیر کھا لیا تھا اس لیے ہبا نے نم آواز میں اسے بتایا تمہاری چاچی انسان تھی یا جانور میرے سامنے ہوں تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں میری ڈول کو اتنی تکلیف دی تاش فین نے ہبا کو بیک سے حق کر کے غصے سے کہا چھوڑو اس سب کام کو چلو روم میں چلو میں تمہیں شاپنگ دکھاؤں تاش فین نے اس کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدل دی صبح کے چھ بجے ہبا کی آنکھ کھولی تو وہ تاش فین کے سینے پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی اس نے آرام سے تاش فین کا بازو ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئے وہ تاش فین کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی سوتے ہوئے کتنے معصوم لگتے ہیں ہبا نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا تو تاش فین کے چہرے پر مسکراہٹ آگئے ویسے یہ ہزبن کو جگانے کا طریقہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے ہبا اس کی حرکت پر سٹ پٹائی اور بھاگ کر واش روم گھس گئے تاش فین کو اب اس نیند کہاں آنی تھی اس نے مسکراتے ہوئے حمزہ کو کال کی ہلو حمزہ کیسے ہو تاش فین نے سل کان سے لگایا کیسا ہو سکتا ہوں صبح صبح کیا ہو گیا اتنے صویرے کیوں جگایا ہے دوسری طرف سے حمزہ کی نیند سے بھری ہوئی آواز ابری میں نے یہ بتانے کے لئے کال کی تھی کہ میں آج بھی آفیس نہیں آ پاؤں گا کچھ کام ہو تو گھر ہی آ جانا میں گھر پر ہی ہوں گا تاش فین نے خوشگوار موٹ کے ساتھ اسے بتایا کیوں بھائی یہ روز روز کس خوشی میں چھٹیاں ہو رہی ہیں اوہ اچھا میں تو بھول ہی گیا تھا کہ فین جی اب شادی شدہ مردوں کی لئے اس میں شامل ہو چکے ہیں تاش فین کا خوشگوار موٹ دے کر حمزہ اسے چھیڑنے لگا بکواس نہ کر یار کوئی کام ہو تو آ جانا گھر پر میں گھری ہوں گا تاش فین نے اسے جھڑک کر کال بند کر دی حد ہو گئی یار حمزہ بربوڑاتے ہوئے واپس سونے کے لئے لیٹ گیا تاش فین نے کالڈ راپ کر کے سیل بیٹ کی سائٹ ٹیبل پر رکھا تب ہی واش روم کا دروازہ کھولا تاش فین نے واش روم کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا حبہ اس کی لائی ہوئی گھٹنوں تکاتی بلیک فراگ کے نیچے چوڑی دار پاجامہ پہنے گردن میں دپٹہ ڈالے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی اس کے لمبے گھنے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا حبہ کی سفید رنگت بلیک کپڑوں میں کھل رہی تھی تاش فین کا اس پر سے نظر ہٹانا مشکل لگ رہا تھا بہت پیاری لگ رہی ہو حبہ تاش فین نے اسے پیار بھڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا وہ وہ فین جی میں اچھا حبہ ایک بات بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون رہتا تھا گاؤں میں تاش فین اس کی جھجک دیکھ کر مسکرائیا اور بات بدل دی وہاں ہمارے گھر میں چچا چاچی نازو اور گولو اور میں رہتے تھے آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے فین جی میرے گھر نہیں ہمارے گھر کہو تاش فین نے اسے ٹوکنا ضروری سمجھا ہمارے گھر میں میں یعنی تمہارا ہس بین میری بہن ریدہ جو یونیورسٹی کے ٹرپ کے ساتھ گئی ہوئی ہے اور میری پپور ان کی بیٹی علیزہ وہ لاہور گئے ہیں شادی میں آج یا کل میں واپس آ جائیں گے وہ فین جی وہ میرے یہاں ہونے سے غصہ تو نہیں ہوں گے اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہبا میری جان کیا ہو گیا ہے تم پر کوئی کیوں غصہ کرے گا تم اپنے شوہر کے گھر پر ہو تمہیں کوئی کچھ کہہ کر تو دیکھیں میں اس کی جان لے لوں گا میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے میری جان میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے تو تمہارا بھی گھر ہے اوکے اور اگر کسی نے تمہیں کچھ کہا تو فوراں اپنے فین جی کو بتانا پھر دیکھنا میں کیسے دھولائی کروں گا اس کی تاش فین نے ہبا کے نازوک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے سمجھایا نہیں فین جی میں نہیں شکایت لگاتی ایسے ہی نازو چاچی سے میری شکایت کرتی تھی تو چاچی مجھے بہت مارتی تھی کبھی کبھی پورا دن کھانا بھی نہیں دیتی تھی اگر میں نے ان کی شکایت لگائی تو آپ بھی ایسے ہی انہیں سزا دیں گے ہبا نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے کہا